بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے میں انسان ہوں نہیں سمجھ سکتا تیری مسلحت تو میرا رب ہے میری مشکلیں حل کر دے حقیقی چیزیں صرف ایک بار ہوتی ہیں موت پیدائش محبت کچھ بھی دوبارہ نہیں ہوتا سوائے وہم کے اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو ابلیس کی طرح دلیر نہیں ہونا چاہیے بلکہ معافی مانگ لینی چاہیے کیونکہ ہم ابن آدم ہیں ابن ابلیس نہیں اگر کوشش کے باوجود آپ اپنی منزل پہ پہنچ نہیں پا رہے تو پیچھے مڑ کر ضرور دیکھو کہیں کوئی آپ کی وجہ سے کچھلا تو نہیں گیا حسن کچھ دیر کا تماشا ہے عشق ساری زندگی کا قصہ ہے اپنا اچھا وقت انہی کو دو جو تمہارے برے وقت میں ساتھ تھے رشتہ خون کا ہو یا احساس کا کسی کو مجبور کر کے اپنی طرف متوجہ کرنا غلط ہے زندگی میں اپنے ساتھ رہنا سیکھیں انسان کے پاس پیسہ ضرور ہونا چاہیے غربت بہت بڑا عیب ہے بہت زلت ہے غربت کوئی بھی مو اٹھا کر کچھ بھی کہہ دے آپ کیا کہہ سکتے ہیں کیا کر سکتے ہیں پیسہ پاس ہو تو اور کچھ نہیں کسی کے مو پہ مار کر اس کا مو تو بند کر سکتے ہو پلاسٹکی خالی تھیلی ہو یا خالی دماغ والے لوگ مناسب انتظام نہ ہو تو ہواوں میں اڑنے لگتے ہیں بعض اوقات خاموشی اختیاری نہیں مجبوری ہوتی ہے کیونکہ انسان جھوٹ بولنا نہیں چاہتا اور سچ بول نہیں سکتا کبھی کبھی زندگی میں رونے کے لیے اتنی وجوہات ہوتی ہیں کہ ہم تعین ہی نہیں کر پاتے کہ اصل میں وہ کونسی وجہ ہے جو ہمیں اندر تک گھائل اور لہو لہان کر رہی ہے اپنوں سے ایسی لڑائی نہ لڑیں کہ لڑائی تو جیت جائیں مگر اپنوں کو ہار جائیں اگر آپ غلط ٹرین پر سوار ہو جاتے ہیں تو آپ پہلے سٹیشن پر اترنے کی کوشش کریں کیونکہ جتنا فاصلہ ہوگا واپسی اتنی مہنگی ہوگی ہم سکون کی تلاش میں اکثر ان راستوں کو اپناتے ہیں جو مزید بے سکونی کی وجہ بنتے ہیں دوستی ایک انمول توفہ ہے ہر کوئی اس رشتے کے قابل نہیں ہوتا جب کسی اپنے سے دل بے پناہ خفا ہو جائے تو خاموشی اختیار کر لینا کیونکہ کڑوا بول کر اس کی بے عدبی نہ کرنا سونے سے پہلے جس آخری انسان کے بارے میں آپ سوچتے ہیں وہ یا تو آپ کی خوشی کی وجہ ہوتا ہے یا دک کی کسی سے بدلہ لینے کی ضرورت نہیں تقدیر پر چھوڑ دیں جنہوں نے آپ کے لیے کونہ کھودا ہے وہ خود انشاءاللہ اس میں گریں گے کیونکہ دنیا مقافات عمل ہے کچھ لوگ آپ کی زندگی میں صرف یہ بتانے کے لیے آتے ہیں کہ ہر انسان میں انسانیت نہیں ہوتی رشتے اور شیشے دونوں ہی انسانی غفلت سے ٹوٹتے ہیں ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ شیشے کا متبادل شیشہ تو مل جاتا ہے مگر رشتے کے متبادل رشتے نہیں ملتے ہر بات کہہ دینے کی نہیں ہوتی کچھ باتیں سننے کی بھی ہوتی ہیں کچھ سمجھنے کی کچھ جذب کر لینے کی اور کچھ سے جانے کی بھی ہوتی ہیں لوگ ہماری ذات کا ایک صفحہ پڑھ کر پوری کتاب خود لکھ دیتے ہیں خدا ازمائش میں ضرور ڈالتا ہے مگر ہارنے کبھی نہیں دیتا دوست ایک کتاب کی طرح ہوتا ہے وہ کتنی ہی پرانی ہو جائے اس کے الفاظ نہیں بدلتے کبھی یاد آئے تو ورک پلٹ کر دیکھنا ہم کل جیسے تھے آج بھی ویسے ہیں ایک اچھا انسان کسی سے شکایت نہیں کرتا وہ خامیاں تلاش نہیں کرتا یاد رکھنا کوئی بھی انسان آپ کو تب بے انتہا یاد کرتا ہے جب اس کو کسی چیز کی یا مدد کی ضرورت تھی اور آپ نے حوصل دیا ساتھ دیا اور اس کے ساتھ کھڑے رہے جب آپ کسی کو کوئی تحفہ دیتے ہیں جس کا استعمال اس کی روزمرہ زندگی میں ہو رہا ہو ٹوٹا ہوا دل خدا کی توجہ کھینچتا ہے خوش نصیب ہے وہ روح جو خدا کے لیے روتی ہے